مکہ ہمیں جب خوات امنہ بھی جین آئے ساتھ سلامتی والا دین لائے ہر جگہ سے ظلمت کے اندھیرے چھٹنے لگے انسانیت کی اکل پر پڑے پردے ہٹنے لگے جو بات بات پر لڑتے تھے مہرباں ہونے لگے کیونکہ کلمہ پڑھ کے اب وہ مسلمان ہونے لگے بتوں کو پوجھنے والے بتوں کو توڑنے لگے رشتے توڑنے والے دلوں کو جوڑنے لگے جب فرض ہوئی نماز تو سب باج مات ادا کرنے لگے بروسہ خدا یہ تھا کہ ہزاروں کے سامنے چند اترنے لگے جس میدان میں بھی اترے وہاں سے فتح یاب ہوئے میدان جنگ ہو جائل ہر جگہ سے فلاح یاب ہوئے جب بھی بلند آزان کی آواز ہوتی جنگ میں بھی نہ ان سے قضاء نماز ہوتی ایک جماعت لڑتی تو دوسری خدا کے ہاں سر کو جھکاتی جہاں بھی جاتے کامیابی ان کو مل ہی جاتی جب اللہ اکبر کا نعرہ وہ لگاتے تھے دشمن انہیں دیکھ کر تھر تھراتے تھے چاہے جو بھی ہوتی مشکل وہ نہ گھبراتے تھے سبھی اللہ کو مانتے تھے سبھی ایک تھے سبھی مسلمان تھے اور سبھی نیک تھے ظالموں کے سروں سے تاج اچھال دیتے تھے اگر مشکل آتی تو ہر مشکل میں نئی رہا نکال لیتے تھے امیری فقیری کا تصور مٹایا انہوں نے بگڑی قوموں کو صدھایا انہوں نے ظلمت کے خلاف وہ ہتھیار تھے خلق انسانیت سے کرتے پیار تھے مندر ہو یا کلیسہ نہ گراتے تھے اس نے اخلاق سے ہر کہیں چھا جاتے تھے کبھی مسلمان ہوا کرتے تھے جست واحد کی طرح مسکینوں کے لیے مسیحہ اور قائد کی طرح کبھی مسلمانوں کا دنیا پر راج ہوتا تھا تاب خدا تھے اس لیے سروں پر تاج ہوتا تھا راتوں کو اٹھ کر ریایہ کی خبرگیری کرتے ایسے حکمران تھے اینٹ کا تکیہ بنا کر سوتے کہ وہ لوگ مسلمان تھے مسلمان تو وہ تھے جو جلا دیتے تھے کشتیاں ہم نہیں کہ جن کو لے ڈو بھی مٹر گشتیاں ہم تو اپنی ہر پہچان بھول بیٹھے ہیں اللہ کا ہر ایک فرمان بھول بیٹھے ہیں جو کبھی ایک ہوتی تھی اب وہ آزان بھول بیٹھے ہیں بھٹکے ہیں کچھ ایسے کہ قرآن بھول بیٹھے ہیں آج کوئی سنی بنا پھرتا ہے تو کوئی شیعہ ہر ذہن میں تاثر بھرا ہے ہر کسی کا ہے فرقہ نیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر فتوے لگاتا ہے ایک مولم خود کو اچھا دوسرے کو کافر بتاتا ہے کافر کافر کہنے میں ہم سب ماہر ہیں پر دین پر عمل کرنے والوں سے باہر ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کر کبھی اللہ یاد آتا تھا اب دکھتا ہے قیامت کا منظر کبھی دیکھ کر کافر کلمہ پڑھتے تھے اب از تغفر اللہ کہتے ہیں ان سے شجر نماز پڑھنے جائیں تو دھیان اور ہیں خوفِ خدا باقی نہیں غمان اور ہیں بس دکھاوے کا ماتھے پر بنا لیا ہے محراب دل میں رکھتے ہیں نیت پھر بھی ہم خراب کبھی جو پڑھتے ہیں پھر بھی نہیں سمجھتے قرآن کو بھلا دیا ہے ہم نے شاہدی کے فرمان کو بنا لیا ہے ہم نے ہم نواز شیطان کو سمجھ نہیں آتی یا نام دوں اس قنوان کو شکوا ہے اور زبان پر کہ کیوں ہم سدھرتے نہیں تو سنو قرآن ہم پڑھتے نہیں نماز ادا کرتے نہیں ویسے تو ہم پانچ وقت کے نمازی ہیں کیا ہم سے ہمارے ہمسائے بھی راضی ہیں بھول کر بھی نہیں کرتے ہم سائے کو سلام افسوس بن بیٹھے ہیں شیطان کے غلام ویسے تو فضول خرچیاں کرنے لگے ہیں ہم عام پر غریب پر ذرا بھر بھی نہیں کرتے انام ویسے تو ہم شیعہ اور سنی بنے پھرتے ہیں زکاة کے وقت مفلس ویسے غنی بنے پھرتے ہیں ویسے تو ہم بہت بڑے امیر ہیں زکاة کے وقت بن جاتے فقیر ہیں بھول گئے ہیں کہ زکاة بھی ہم پر فرض ہے پڑوں کے آگے بولنے میں احتیاط بھی ہم پر فرض ہے مسجد تو گھر کے قریب بنا لیتے ہیں پر زکاة کے وقت خود کو غریب بنا لیتے ہیں ثواب کی نیت نہیں ہوتی مسجد بنانے میں مقصد ہوتا ہے خود کو اونچا دکھانے میں بڑا زور لگاتے ہیں گھر کے احسان جتانے میں گیا ہی نہیں دھیان دل پر پڑے پتھر کو ہٹانے میں جنہوں نے پیدا کیا ان کا ہم پر بہت احسان تھا کر کے خدمت حاصل کرنا جنت آسان تھا پر ہم ماں باپ سے صحیح سے بولتے نہیں میزان بھی ہم ٹھیک سے تولتے نہیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے نہیں ہم کتنا اچھا دین ہے پر سکھاتے نہیں ہم ہر چیز میں ملاوٹ کرنے لگے ہیں ہم چیزوں کی غلط بناوٹ کرنے لگے ہیں ہم مسلمان تو نہ کبھی ملاوٹ کرتے تھے کیونکہ وہ اللہ کی ذات سے ڈرتے تھے حیرت کہ قاتل بھی ہم ہیں اور مقتول بھی مسلمان بھی کہلواتے ہیں توڑتے ہیں اللہ کے اصول بھی آج جو کرنے لگے ہیں اللہ کے حکم سے انکار دنیا میں ہو گئے ہیں اس لیے زلیل و خوار ارے مسلمان تو اب تو ہو جا بیدار تنز کر رہے ہیں تیری حالت پر اغیار محنت سے قیم کر اپنا الگ میار تُو جو قرآن پڑھتا نہیں لوگ اب قرآن جلانے لگے ہیں تیرے کردار کی وجہ سے لوگ اسوائے ہسنا پر انگلیاں اٹھانے لگے ہیں تیرے کردار سے تو اب یہود و نصارہ بھی شرمانے لگے ہیں کافر کافر کہنا چھوڑ متحد ہو جا اسی میں تیری سمجھداری ہے اے مسلمان اگر تُو متحد ہو جائے تو تُو سب پر بھاری ہے پر شرط ہے کہ دل میں تازہ ایمان کر وقت کلمہ کافی نہیں عمل سے خود کو مسلمان کر سیدھی نیت سے مسجد کو جایا کر رو رو کر اپنے رب کو منایا کر قرآن کا لفظ لفظ خود کو سمجھایا کر اپنے نفس سے پھر اس پر عمل کرایا کر نبی کے دو توفے تھے اسوائے حسنہ اور قرآن ان پر عمل کر کے تُو جیت سکتا ہے سارا جہان غریبوں کو زکاة دے کہ تُجھ پر فرض ہے یاد رکھ ماں باپ کا بھی تُجھ پر کچھ قرض ہے ماں باپ کی بات کو نہ ٹوکا کر غلط کام سے لوگوں کو روکا کر رشتے داروں سے بھی تعلق بحال رکھ ہمسائے کے بھی حقوق کا کچھ خیال رکھ اپنا عمل اگلی نسل کے لیے مثال رکھ آخرت کے لیے کچھ اچھا نامہ عمال رکھ موسیقا موسیقا موسیقا